بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سپیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیو چینل کے ساتھ تمام طلبہ خوش آمدید کہتے ہیں پی پی ایسی کی آج کی تعداد ترین اپ ڈیٹس پی پی ایسی ایف پی ایسی ایڈیوکیٹر سب اسپکٹر تمام نیوز اپ ڈیٹس آپ کو ہم دیلی پروائیڈ کرتے ہیں تو پی پی ایسی کے حوالے سے ریزارٹ کے بارے میں آپ بتانا ہے اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کے اوپر نہیں ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیں جی جناب پی پی ایسی کی آج کی تعداد ترین اپ ڈیٹ کے مطابق پی پی ایسی نے آج ریٹن ریزارٹ کا اعلان کیا پی پی ایسی نے آج فائنل ریزارٹ کا بھی اعلان کر دیا ماشاءاللہ اور پی پی ایسی نے اوپن میرٹ لیس کا بھی اعلان کیا تو آج کی جو پی پی ایسی نے اعلان کیا ہے پانچ جنوری کو دو در تیس کا پہلا پہلا ریزارٹ ہیں یہ اور یہ پی پی ایسی نے آج چھے ریزارٹ اوٹ کیا ایک اکاؤنٹ کے ریزارٹ اوٹ کیا اسسسٹنٹ ریکٹر فینانس سائنٹیفک افیسر اگریکل جنریننگ سائنٹیفک پلانٹ پیتھالوجی اور سینئر اکاؤنٹ افیسر یہ چھے ریزارٹ اوٹ کیے گئے ہیں اس کے لابہ فائنل ریزارٹ پی پی ایسی نے جو اوٹ کیا ہے آج وہ تین ہیں اسسسٹنٹ دو اسسسٹنٹ کیا اور ایک لیکٹرار پلٹیکل سائنس فی میل کا ہے تمام فی میل سٹوڈنٹ کو جو کہ سیلیکٹ ہوئی ہیں لیکٹرار ہماری سپیس اکیڈمی کی طرح سے ان کو مبارک پا دو پی پی ایسی کی آپ کمی جاب کے اندر وہی جاب موجود ہیں جو پہلے موجود تھی اور پی پی ایسی کی ایڈویٹائزمنٹ دو ہزار تیس کی پہلی ایڈویٹائزمنٹ کا بہت بہت زیادہ انتظار ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ اچھی سی جاب ہیں گی پہلے سال کے شروع میں اس کے علاوہ آپ پی پی ایسی کی پلینر کی بات کریں تو پلینر کے اندر جناب پی پی ایسی نے جو آج اپ ڈیٹ کی ہے آج دو ہزار پانچ کے مطابق دو پانچ جنوری کے مطابق اس کے اندر جو بھی ریزارٹ پی پی ایسی نے ڈیکلیئر کی ہیں یا ان کے بارے پی پی ایسی نے بتایا ہے تو یہ جناب آپ کے سامنے موجود ہے جن کے ریزارٹ like that ریزارٹ ٹیسٹ لیے گئے تھے اور ٹیسٹ کی ڈیٹ کو ٹیسٹ ہوئے تھے تو ان کی ڈیٹ کو ٹیسٹ ہیلڈ ہوئے ہیں یا نہیں تو پی پی ایسی نے آپ آج اپ ڈیٹ کر دی یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ پی پی ایسی کی آج کی تعدہ ترین اپ ڈیٹس ہیں جو کہ یہاں پہ موجود ہیں جن کے ریزارٹ آئے ہیں جن کے ریزارٹ آ چکے ہیں یاد رکھی گا ان تمام لوگوں کو میں بتا دوں کہ ان کا جو ریزارٹ ہے انٹرویو ہے انٹرویو جناب کل تک شیڈیول آ جائے گا ورنہ نیسٹ ویک کے اندر شیڈیول آ جائے گا تو یہ ایک صورتحال تھی جو اس سے میں نے اگاہ کیا اس کے مطلب ہے لیبر افیسر لیبر اسپیکٹر اسسسٹن ڈییکٹر لیبر کا ریزارٹ جو ہے وہ آج نہیں آیا تو انشاءاللہ کل کی ڈیٹ میں آئے گا اس کے علاوہ ٹی پی ایسی کی اندر جو آپ جانتے ہیں کہ جو لیٹریسی موبلیزر کی جاب ہیں وہ جناب آج میں نے ایک ڈیپارٹمنٹ کا بندے سے بات کی انہوں نے کہا جی کہ جو سٹے آٹر ہے وہ فی الحال جو ہے مطلب ہے نہیں آئے لہذا آپ جو ایز پریش ایز پریش ٹول جس طرح مطلب ہے امتیان ہوں گے وہ امتیان ہوں گے لہذا آپ تیاری رکھیں میرے کیار میں یہ فروری کے اندر پیپر ہو جائیں گے فروری کے انڈ میں یا فروری کے میڈ میں پیپر لے لیں گے پی پی ایسی کے برحال کلیریفیکیشن جو ہے مدید بھی آئے گی تو ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے علاوہ ایجوکیٹر کے حوالے سے بات کریں ایجوکیٹر کی جناب سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جو ہمارے سامنے وہ ویب سائٹ ہے اس کے اندر ابھی تک کوئی نہیں آرہا ابھی تک یہ پرانی خبریں چال رہی ہیں جو کہ ایجوکیٹر کے حوالے سے انہوں نے ایک ٹینڈر لگایا تھا یہ وہی موجود ہے ابھی تک اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ ایچلی جو ٹینڈر موجود ہے یہ ٹینڈر اوپن ہو گیا سولہ دسمبر کو اب ابھی تک کسی فارم کو آوارڈ نہیں دیا گیا اب یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا نہیں کر رہے برحال انشاءاللہ تعالی کرنا تو ہے سورس کے مطابق یہی ہے کہ یہ کمپنی جو بھی ہے وہ فائنل ہو چکی ہے لیکن ابھی انانونسمنٹ ہونا باقی ہے تو برحال جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا ہم آپ سے درور شیئر کریں گے اس کے علاوہ فیڈرل پبلسرس کمیشن کی جو ویب شائٹ ہے اچھا جتنے بھی اسپیرنٹس ہیں آپ کو پی پی ایسی ایف پی ایسی کی ویب شائٹ کو پراپر چیک کرنا آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی یہ اس کے اندر آ رہی ہے کیا چیز ہے اور یہ فیڈرل پبلسرس کمیشن جب ویب شائٹ اوپن کرتے ہیں یہاں دیکھیں جنرل ریکیوٹمنٹ ڈاکومنٹ ریکوائیڈ یہ ریدارٹ جہاں پہ ڈکلیر ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ ڈاکومنٹ جمع کرا دیتے ہیں اس کے بعد جہاں شاہ لسٹنگ میں آتا ہے جنرل چونکہ ڈاکومنٹ زیادہ لوگوں سے جیے جاتے ہیں انٹرویو تھوڑے لوگوں سے لیا جاتے ہیں یہ یہاں پہ آ رہی ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے سامنے جو آگر آپ ایڈویٹائزمنٹ آئی ہوئی ہیں جیسے یہ ایڈویٹائزمنٹ موجود ہے یہاں پہ آپ جائیں گے اور یہاں کرنٹ ایڈویٹائزمنٹ کرنٹ ایڈویٹائزمنٹ اگر موجود ہوگی تو وہ جہاں پہ آ جائے گی جیسے یہاں پہ موجود ہے اس کے اوپر اگر آپ کلیک کریں گے یہ دیکھیں ایڈویٹائزمنٹ اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ کا پتہ ہے کہ اسسسٹنٹ پرائیویٹ سیکٹری کی جاب آئی ہوئی ہیں لیکچر آر میل کی جاب موجود ہیں باقی ایک 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 دو جاب موجود ہیں برحال بہترچی پوسٹیں ہیں اس کے علاوہ جناب فیڈرل پرگیویٹ سرک کمیشن کے اپورٹ جو بھی ہمارے پاس ریزارٹ آئے گا سٹوڈنٹ نے مجھے کہا تھا کہ سر ہمیں آپ بتاتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ روزانہ کی اپ ڈیٹ میں اس کو ایڈ کیا کروں گا اس کے علاوہ انٹی ایس کے طروب بھی آپ کو پتہ ہے کہ جاب اکثراتی رہتی ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسی جاب یہ جناب فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں منیجمنٹ ٹرینی انجینئر کی جاب آئی ہوئی ہے انڈوس کالیج فیملی پنجاب پروپیشن اینڈ پیئرول سرویس یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ یاد رکھیں گا کہ ایک ایڈوکیشن کیا کہتے ہیں اس کو پاپولیشن ویل فیر فیسر کے اندر بھی جاب آئی ہوئی ہے کریج جدہ حرم کی جاب ہیں اس کے علاوہ ایک نوٹیفکیشن جناب پھر ہے کہ جو کہ سترہ سو کچھ جاب آ رہی ہیں یونین کانسل لیول پر تو وہ یونین کانسل لیول کی جاب ہوں گی اس کے بارے میں جو ہے بتا دوں کہ وہ ہوں گی لوکل لیول کی اور اس میں پی پی ایسی کے ثروع جاب نہیں ہیں گی بلکہ جو ہے ڈریکٹ ڈپارٹمنٹ ہی یعنی کہ ڈپری کمیشنر جو ہوگا وہی ریکرورمنٹ کرے گا یعنی ڈسٹرک لیول پر تو یہ یونین کانسل لیول دیں گی ہر ڈسٹرک کی ڈسٹرک اندر جتنی بھی کلونی ہے اس کے اندر آئیں گی اس کے علاوہ پی پی ایسی کے اینٹی ایس کے ثروع جناب یہ سیٹیں موجود ہیں سیکالوجسٹ یونین کلرک یہ دو سیٹیں ہیں یہ پاپولیشن افیسر میں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں لیکن یہ کنٹیکٹ پر بناتا ہے برل انشاءاللہ جناب ہمارے سامنے جو بھی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ سے شیئر کریں گے ہمارا کام ہے آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرنا باقی ایک سائز انسپکٹر کی جاب انشاءاللہ بہت جالدار ہی ہیں دو سو پچاس سیٹیں ہیں اور اسی طرح یہ کینال پٹواری کی نو سوی کرتی سیٹیں ہیں یہ بہت اچھی سیٹیں ہیں آپ اسے بہت زیادہ فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو جناب جیسے یہ جاب دائیں گی ہم آپ ساتھ شیئر کریں گے تھینکی بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اگر آپ نہیں ہوئے اور اس ویڈیو کو لنک کو اپنے دوستوں ساتھ شیئر کریں تھینکی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اچھا ایک بات اور کائنی تھی آپ سے کہ ہمارا سیمینار ہے جناب اس کا یہ جو ایڈورٹائزمی نمبر 32 سینئر ایڈیوکیشن ان کامرس فیننس اینڈ اکاؤنٹن اگر آپ نے ایم بی ای فیننس کیا ہوئے آپ نے بی بی ای فیننس کیا ہوئے تو آپ پی پی ای سی کو کال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پی پی ای سی نے کیا کرنا ہے کہ ایم بی ای یہاں نہیں لکھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے نہیں ایلیجیبل آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ میرے پاس جو ڈگری ہے وہ ایم بی ای فیننس کے ایکولر ڈگری ہے سکسٹین ہے تو ایم بی ای فیننس یا بی بی ای فیننس ایکول ہوتی ہے لہذا اس کے لئے آپ کو پریشانک کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ اپلائی کریں اس کا ہمارا سیمینار جو ہے وہ جناب میں بتا دوں کہ اعتوار آنے والا جو اعتوار ہے اس اعتوار کو ہو رہا ہے اس کے اندر جناب جو اعتوار ہمارا مطلب آ رہا ہے اس سنڈے کو چار بجے زوم ایپ کے اوپر ہوگا بقیدہ طور پر کلاسو کی ماری اور زوم ایپ کا جو لنک ہے اور اس کا جو سیمینار کا پراپر ایک لنک ہے وہ یہاں پہ پہلے میں یہاں بتا دیتا ہوں یہ ہمارا سیمینار ہوگا یہ پوری پہ پوسٹ لگا چکا اپنی اکیڈمی والے فیس بیک پوری پہ تو یہ ہمارا پورا آپ بتایا جائے گا تیاری کا طریقہ کار کیا ہوگا پراپر جس طرح ایک ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فیدہ ہوگا سیمینار کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے اس ویڈیو کے نیچے یہ لنک موجود ہے آپ اس کو چینل کو سبکرائب کرنے یہ وارس ایپ گروپ کو لنک موجود ہے اس کو لازمی کریں تاکہ آپ کو جو ہے نا اس کا سیمینار والے گروپ میں آپ پیٹ سکیں تینکی بری مہت جناب بہت بہت شکریہ انجل ہمارے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی تب تک اللہم اجازہ دیجئے اللہ حافظ